موسیقی ایک آیت یاد آگئی ایک دم سے آپ نے جہاں پہ انڈ کیا تھا نا آپ نے کہا تھا کہ جب ہم کھانا کھلاتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کوئی احسان کر رہے ہیں مجھے ایک دم سے وہ قرآن کی ایک آیت یاد آئی انما نتعیمکم لوجہ اللہ لا نوریدو منکم جزاؤں ولا شکورا اللہ تعالیٰ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما تھا کہ جب ہم کھانا کھلاتے ہیں جب ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو ہم یہ صرف اللہ کے لئے کھانا رہے ہیں نہ تو ہمیں تمہیں کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کل انہ سلاتی و نسوکی وما حیاء وما ماتی للہ رب العالمين یہی چیز ہے یہاں جب میرے دماغ میں ایک سوال اتنی ینگ جنریشن آپ لوگ پاس سوار کرنے کو بڑے کام تھے مطلب میں کاموں کا ذکر بھی نہیں کر جاتی ہے نا آپ کرکڑ بھی کھیل سکتے تھے آفیس کے بعد لیکن یہ والی جو ایک سوچ پیدا ہونا یہ سوچ کہاں سے ڈیویلپ ہوئی تھی بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اپنے لئے کھانا آرڈر کرتے تھے آفیس میں اور وہ کھانا بچ جاتا تھا صحیح اور وہ ہم کھانا پیون کو اور سپورٹ سٹاف کو دے دیتے تھے کہ آپ وہ کھالے کیونکہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں بلکل لیکن وہ کھانا گاربیج ہونے لگا جس کی وجہ سے ہم نے یہ ریلائز کیا کہ کھانا ویسٹ نہ ہو یہ کوئی بندہ کھا لے اس میں ہمارا کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کو کوئی مستعق ہے کوئی بھی کھا لے تو پھر آئی آئی چندی کا روڈ پہ ہمارا آفیس ہے تو ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہاں تو کافی مستعق لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تو وہیں سے یہ آئیڈیا ڈیویلپ ہو اور الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق دی تو ہم لوگ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کیا پہلے آپ لوگ نے اپنے تائیں کو کوشش کی اور خود ہی کھانا بنا دے یہ سارے کمپیوٹر گریجویٹس ہیں ماشد کمپیوٹر گریجویٹس ہیں کمپیوٹر چلا چلا کی دماغ ہیتا تیز ہوا نا تب ہی تو تنی اچھی سوس ہو سکے اور بیسکلی اس میں ہم نے سٹارٹ بھی ایسے ہی کیا کہ سب سے پہلے ہم نے ہم نے سب سے پہلے خود سے کانٹیبیوشن کر کے کھانا ڈونیٹ کیا یا آپ اس طرح سے کھانا پیک کرتے ہیں بلکل باکسز میں پیک کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بلکل یہ ریلائز نہ ہو کہ یہ کھانا جو ہے وہ خیراتی کھانا ہے یہ پروپر فود ہے یہ آپ کھا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لوگوں کی ڈگنیٹی اور ہونر کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ریسپیکفل ہمیں کھانا دیتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت پرشی ملتی ہے تو بی آنسٹ تو آپ یہ کیسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے ورکنگ لوگ ہیں تو اپنا ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی کی لیے اور اتنا کھانا لانا کہاں سے مطلب کیسے یہ جس کو جمع کیسے کرنے لگا بیسیکلی اس میں ہمیں بہت آسانی ہوئی ہے تھرہو سوشل میڈیا پلیٹفرمز ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی کوئی ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی پوز بناتے ہیں وہاں پہ لوگ ہمیں خود کانٹیک کرتے ہیں اور ہمیں کھانا ٹونیٹ کرتے ہیں اور آپ کو سرپرائزنگ لی بات بتاؤں ہمارے مور دن ایڈی فائی پرسن نائیڈی پرسن ڈونرز وومن ہیں اور ہاؤز وائیس ہیں اور ورکنگ مومن ہیں جو سنڈے کو صبح اٹھ کے گھر میں کھانا بناتے اور ہمیں وہ کھانا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت سرپرائزنگ بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی یہ دیکھیں اسی طرح سے وہ چینج آتا ہے سوسائیٹی میں چینج ایسے آتا ہے کترے سے کترہ بلتا ہے بلتا ہے ملکل ایونٹس کے بارے میں آپ کو زہیب بتائیں گے میرے کوفر اچھے یہ روز کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کوئی ایونٹس ہوتے ہیں آپ کی بیسکلی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ روز کی بنیاد میں کریں اگر کوئی ہمیں کانٹیک کرتا ہے کہ بھائی کسی دن کا بتاتا ہے کہ اس دن ہم ہمارے بس ایکسس کھانا ہوگا یا شادی میں ہم لوگ ایکسس کھانا ہوگا تو وہ ہم جو ہے پھر کوڈینیٹ کر لیتے ہیں لیکن ویسے ہم لوگ ابھی فیلال جو کر رہے ہیں وہ ویکلی بھی کر رہے ہیں اور منتلی بھی کر رہے ہیں منتلی ہمارا کچھ بڑا پلان ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ ایک دن ایونٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ لوگ آتے ہیں اپنا ڈال دیتے ہیں مطبع ہمیں میسیج کر لیتے ہیں ہم ان کی لسٹ منٹین کر لیتے ہیں جیسے فور اگزامپل اور وہ پک اپ آپ لوگ خود کر رہے ہیں بندوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر سے سنڈے والے دن دس سے بارہ بجے کے درمیان پانچ بندوں کا دو بندوں کا دس بندوں کا یعنی کہ جو آپ کی حیثیت آپ اس میں شرک کر لیے سکتے ہیں کسی نے دو لنچ باکس کا بھی کہا تو ہم نے وہ بھی پک کیا کیونکہ جو ہے اور میں تو مطبع سب جگہ یتیم کھانوں میں اور جگہوں پر جاتا رہتا ہوں تو لوگ مطبع کوئی دو کلو آٹا بھی دیتا ہے تو مطلب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر بندے کو جو ہے یعنی کہ سرح راشن بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں راشن بیسکلی ہم لوگ نے رمضان میں یہی کیا تھا کہ راشن کے لیے ڈونیشن کے لیے کال کی تھی کافی لوگوں نے سپورٹ کیا ہم لوگ نے رمضان میں اور رمضان سے پہلے دو ہفتے جو ہے راشن دسٹریبیوٹ کیا فرسٹ ہم لوگوں نے سیونٹی باکس سیونٹی راشن باکسز جو ہیں وہ سبھان اللہ اور اس کے بعد تقریباً ون فیفٹی کے قریب جو ہے راشن باکسز جو دسٹریبیوٹ کیا اور یہ بھی ڈسٹریبیوٹ سے بھی ریلیٹڈ میں بتا چلوں کہ یہ ہم لوگ سلمس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جوپڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہاں پر بیسکلی ہم لوگوں کے پاس کبھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور یکیم کھانوں میں جا کے وہاں پہنچاتے ہیں وہ یہی بات ہے کہ ہمارے راستے میں ہوتے ہیں ہمارے گھر پہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری سوشل ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ جو ہے ہم جائیے یتمی کھانوں کے کفالت آپ لوگ کر رہے ہیں میں اس کی ایک مثال دوں گی کہ میں رہتی ہوں جرمنی میں تو جرمنی میں جتنے بڑے ریسٹورنٹس ہیں جتنی بڑی ملٹائے نیشنل کمپنیز ہیں جناب جن کے ہم بہت شوق سے ہمارے بچے برگرز کھاتے ہیں چکنز کھاتے ہیں ڈونٹس کھاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ شام کیونکہ آٹھ بجے وہاں سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو آٹھ بجے وہاں ہر چیز تازی بنتی ہے تو جو کچھ بچتا ہے وہ گورنمنٹ کی گاڑیاں آتی ہیں وہ اس کے اندر لوڈ ہوتا ہے اور یہ اسی طرحی جو وہاں کے یتیم خانے جو وہاں کے بنے میں وہ چیزیں وہاں چلی جاتی ہیں اور سوچے وہ لوگ بھی روز تازہ کھاتے ہیں لیکن وہ تو دیکھیں نا گورنمنٹ کی لوجسٹک سپورٹ ہے یہ اپنی سپورٹ پر اپنے بند بوتے بے کر رہے ہیں وہی والی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں عمل کرنے والے کوئی اور ہیں تو یہ اب ان بچوں نے یہ سوچ دی تو میرا خالی یہ ہماری بڑی کمپنیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کے پاس چیزیں بچتی ہیں وہ یقین ہے اگلے دن باس ہی ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ کسی کام کی بھی نہیں رہتی ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہونا چاہیے ان کا جو فیس بک ہے اس پہ آپ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں www.meildonate.org اس پہ آپ وزیٹ کیجئے اور ان کے جو ایونٹس انہوں نے بتایا کہ ویکلی ایونٹس ہیں یا منتلی ہیں اس میں کوشش کریں کہ ان کا پلیٹ فارم ہے اور زیادہ مضبوط ہو لوجسٹک بھی سپورٹ کریں اور بھی اپنی ڈونیشن سے یا کھانے جو آپ کے بچ جاتے ہیں کم از کم آپ ان کو کانٹیک کر سکتے ہیں تاکہ وہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے گاربیج میں جانے کے بیٹے اور وہ کتنا بڑا سواب کا کام ہوگا دل کو کتنا سکون ملتا ہوگا ہم ابھی یہی خوف الہی کی بات کر رہے تھے یہاں مفیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو وہ کھانے والا تو ہوتا ہی ہوتا خوش ہے جو کھلانے والا اس کے اندر ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے دیکھئے یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جللہ مجدوح القریم نے انسانی جسم کے اندر جو ایک ضمیر رکھا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ اندر کی آواز میرے دل کی جو آواز ہے تو وہ اس کی باقاعدہ طور پر اسلام بھی اس کی اکاسی کرتا ہے کتاب و سنت میں بھی اس کی اکاسی کی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر اسے سراحہ بھی گئے بعض مقامات پر اور بعض مقامات پر اسے زدو کوب بھی کی گئی ہے اسے وعیدات کے ساتھ بھی نوازا گیا ہے تو جب کوئی آپ نیک کام کرتے ہیں صرف یہ ایک بات نہیں بلکہ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں کسی کو زکاة فرام کرتے ہیں کسی کو خیرات فرام کرتے ہیں یا کسی کو خصوصاً کھانا فرام کرتے ہیں جس موضوع پر ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی ایک ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ آپ اللہ جللہ مجدو کریم کا بغیر زبان کے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں شکر ادا کرنا ہو کہ میرے حالوں وہ کہیں کہ دل سے اس وقت دعا نکلتی ہوگی وہ کتنی اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ عرب اللہ نمی تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں تیرے بندوں کو کھانا فرام کروں اور اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس پر صرف میں ایک بات ارز کر دوں مجدد الفسانی شیخ آمد سرندی امام ربانی بہت بڑا نام گزر ہے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک نیکیوں کو جو ہے سرچ کرتا رہا کہ کونسی ایسی نیکی ہے جو اللہ مجدو کریم اس نیکی کو کرتے ہی قبول کر لیتا ہے تو میں مراقبات کے اندر روحانی مشاہدات کے اندر مستغرق رہا تو فرماتے ایک دن گرمیوں کے دن تھے اور شدید گرمی پڑ رہی تھی اور مجھے پیاس لگی تھی تو اس پیاس کی عالت میں میں نے تھنڈا پانی مگایا اتنے میں ایک شخص دروازے پر آیا اور اس نے آ کر پانی مانگا تھنڈا اسے بھی پیاس لگی تھی تو میں نے وہ اپنے حصے کا پانی اسے فرام کر دیا جیسے ہی اس نے پانی پیا تو مجھے میرے دل نے یہ گوائی دی اور میں نے اپنے روحانی مشاہدے کے اندر دیکھا کہ اللہ جللہ مجدوحل کریم کھانے اور پانی پلانے کو سب نیکیوں سے جلدی قبول فرماتا ہے بہت زیادہ جلدی قبول جیہاں قرآن پاک میں بقید آیت کریمہ موجود ہے اور پھر وہ اہلِ بیتِ اتھار کے روزے بھی مشہور ہیں وہ تین روزے ان پر آیات کا اترنا بھی مشہور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام اللہ تعالی ان کو مزید توفیق دے اور ہمیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چونکہ ہر آدمی میں آپ ہر کسی کے اپنی ایک فیلڈ ہے اور ہم اپنے کاموں کو ترک نہیں کر سکتے میں سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ سے جتنا کتنا ہو سکے ان نوجوانوں کا ساتھ دیں اور ان کی طرح کی جتنی جو ہیں ویلفرز ہیں ان کا ساتھ دیں چاہا کہ ہمارا پاکستان خصوصا اور ہمارا شہر کراچی ایسا نہ ہو کہ غریب فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھا رہا ہوں کیا میرا ضمیر یہ گوارہ کرتا ہے کہ میرے شہر کا رہنے والا اور میری گلی میں رہنے والا وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گرا ہوا کھانا گری بریانی اور وہ گری چکن وغیرہ کھاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسلمان کا ضمیر اس بات کو گوارہ نہیں کرتا ٹھیک ہے جناب یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک لیکن بریک پہ جارے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ در کرتا چاہوں گے اور آخری میسج جو آپ دینا چاہیں ہماری آرڈینس کو پلیز دے دیں جی میں بسیکلی ہم یہی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آپ سب سے کہ آپ ہمارے فیس بک پیچ کے پر جائیں میل ڈونیٹ پی کے ہمارے پیچ کا نام ہے اور وہاں پر جا کے آپ لوگ ہمیں سپانسر کریں وولنٹیئر کریں ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم غریبوں تک جو ہے جو ضرورت مند ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہیں انہیں آپ کے کھانے کی ضرورت ہیں یہ پہلی اورگنائزیشن ہے جو آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہی کہ لوگ سمجھیں کہ پیسہ مانگ کے اپنے گھر بنا رہی ہوگی ایسے لوگ سلام کرتے ہوں میں آپ لوگوں کی سوچ پر اور خدا سے یہی دعا ہے کہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ لوگوں کے اندر یہ جو جذبہ ہے یہ جو پورے پاکستان کے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جنا بریتنگ چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتو کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے دو اور بہت ہی مہمان اور مہمان جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے میرے سامنے اصل میں وہ اسکرین غائب ہو گئی ہے اس لیے میں آپ سے ویسے کیمرے پر بات کر رہا ہوں میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سابق چیف سیلیکٹر جناب صلاح الدین صلو صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ان کے ساتھ سینئر کرکٹ کے انیلسٹ موجود ہیں سویب الوی صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ لوگ آج ہمارا میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور ساؤ افریقہ کا اور آج ہم نے ٹاپک کیا رکھا سلو بھائی آج کا میرے ٹاپک ہے خوف الہی یہ کتنا مشکل کام ہوگا ہے ہمارے کرکٹ ٹیسٹ پر زیادہ صادق آتا ہے آپ کا ویسے سر کیا اس وقت فورکاسٹ کہلیں یا کیا کہلیں گٹ فیلنگ گٹ فیلنگ کہلیں کیا ہے گٹ فیلنگ شیئر بینا پیارہ سوڑا ہے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی تو ابھی تو خیر انہوں نے ٹاپک جیت کے خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور گراؤنڈ یہاں سے بیٹی بہت اچھی نظر آ رہی ہے اور جب وکٹ اچھی ہو اور آوٹ فیل تیز ہو تو رن زیادہ ہوتے ہیں ٹاپک ساؤت افریقہ جیتے ہیں آج بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے ابھی تک تو کوئی امکان نہیں ہے ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اب ہمارے بولرز پر دو چینج کیا انہوں نے ایک جنیت خان کو کھلایا ہے وہاب ریاض کی جگہ اور ایک احمد شہداد جو اپنر ہیں ان کی جگہ فقر زمان لیفٹ ہینڈر بڑا اچھا ینگ لڑکا نوجوہ اچھا اس کو چانس دیا ہے لیکن انگلینڈ میں آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ بارش کب کہاں کیسے ہو جائے انگلینڈ اور ملیشیا میں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ ایسی وہاں کی رحمت ہے جو کبھی برس جاتی ہے ہماری ٹیم بھی انگلیش ویدر ہو رہی ہے بلکل صحیح یہ چانس ہے کہ بارش ہو جانے پر بھرم رہ جائے ایسا کچھ ہو سکتا ہے مخال میں وہ جو بارش کی دعائیں تھی وہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہو رہی ہیں مخال میں جو کرکٹ فینز ہیں وہ وہاں کے لیے بھی کر رہے ہوں گے بٹھانا سیریس نوٹ اگین ٹوئنٹی ففٹین کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے اسی ساؤت ایفریکن ٹیم کو ہرائے تھا بلکل اور وہ پہلا میچ تھا جس میں سرفراز احمد کو انہوں نے کھلایا تھا جبکہ یہاں سپیشلس وکیٹ کیپر سیلک کر کے لے گئے تو سرفراز نے اوپن کر کے بہت اچھا سکور کیا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہی اس پر اوپن کیوں نہیں کر رہا بکوز اگر سرفراز اوپن کرتا ہے تو آپ کے بعد نیچے ایک ایک ایکسٹرا بولر کھلانے کی جگہ بن جاتی ہے سیبہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ سے کہ اگر جب اوپنر آپ کو تھوڑا سا ساؤن کر دیتے ہیں تو باقی کی جو ٹی بے وہ مستحق کم جلتے ہیں انہوں کو پریشر کم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ذرا دو چار اٹھا کے بھی پھیک دیں گے باہر وی والی باتیں گیپ دیکھیں بغیر اٹھا کے پھیکیں گے تو ذرا صحیح رہے گا یہ آپ صحیح فرما رہی ہے اگر اوپن پارٹنرشیب اچھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن بنیاد اگر اچھی فرام ہو جائے تو ڈریسنگ روم پہ پریشر کم آ جاتا ہے اور آنے والے کھلاڑیوں پہ پریشر کم ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے دنیا دیکھی ہے آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے ایک سوال جو میں مفتی صاحب سے لے کے چلی تھے اور آپ لوگ تک لے کر آتی ہوں کہ ہمارے اندر سے خوف خدا کم ہوتا جا رہا ہے ہمیں دوسروں کی دنیاوی فکر ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ نہ ہمیں دیکھ لیں یاللہ یہ چیز کام کرتے وہ نہ دیکھ لیں لیکن جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اندر سے جھانک رہا ہے اس کا خوف ہمارے اندر سے جیسے کہیں ختم سا ہو گئے کہ وہ ذات بھی ہے کہیں جی سلو میں آپ صحیح فرما رہی ہیں اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں ہمارا یقین جو ہے وہ دھلم ال یقین جی سے کہتے ہیں پورا متضلزل ہو گیا ہے تو ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں ہم تیز گاڑی چلاتے ہیں تو کیمروں سے ڈرتے ہیں ہر چیز سوائے خدا ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کے لیے اگر آپ ایجاد دیں تو میں نے مولانا محمد علی جوہر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کیونکہ میرے دادا مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے کوٹ کیا اپنی اس میں اس میں دیکھی ایمان کی پختگی دیکھیں اللہ پہ بھروسہ اور اپنی ایمان کی پختگی ہے ان کی تین صاحب زادیاں تھی جو سب سے پیاری تھی وہ آمنہ نامدہ اس کا تو آپ قید میں تھے انگریزوں کی تو گھر سے خبر آئی کہ بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہے تو ظاہر ہے کچھ کر تو نہیں سکتے تھے سعوبتیں اٹھا رہے تھے جیل کی تو پھر خبر آئی کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تو بہرحال ان کو جب رہا کیا گیا تو وہ کچھ ایسا سین تھا کہ جنازہ جا رہا تھا آپ اندر لارے تھے تو مولانا دریابادی نے لکھا ہے کہ کس جگر پہ ہاتھ رکھ کے کیسے مولانا نے یہ شیر کہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مولانا محمد علی جوہر کہ تو قرآن میں جو صاحب اولاد ہیں ان کو احساس ہوگا جن کے بیٹی ہے بیٹا ہے کہ اولاد کی غم کیا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے تو مردوں کو جلا سکتا ہے قرآن میں ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور قرآن میں ہے عامنا بھی جو شفا پائے تو کچھ دور نہیں پھر دیکھئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں صاحب اولاد یہ کہے گا یہ ہے ایمان کی پختگی کہ اگر اس کو منظور نہیں تو بے شک دینے والا اس کی ذات ہے وہ شفا دے بھی سکتا تھا لیکن اگر تجھے منظور نہیں تو تیری رضا میں میری رضا شاہ کر دیں اسلام ہے سبردگی آپ اپنے آپ کو پوری سبردگی ہے اسلام اپنی ذات کو سرنڈر کر دینا اللہ کی یہی اسلام ہے علوی صاحب یہ بتائی آج جو دو چینجز سر نے کہا ہے کہ دو چینجز ہوئے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں دو چینجز آپ کے خیال میں صحیح ہوئے ہیں بلکل ہوئے ہیں بلکہ یہ ٹیم انڈیا کے خلاف کھلنا چاہیے تھی یہی ٹیم بلکل اور جو مجھے ایک پریشان کل بات لگ رہی ہے کہ چلیں میش تو جو بھی ہونے والا ہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا دو ڈیفرنٹ پریس کانفرنسز کی ایک انڈیا کے میچ کے بعد ہمارے کوچ مکی آتھا نے اور ایک ابھی ساؤت ایفریکہ کے میچ سے پہلے سرفراز ہے اور اس میں میں صرف ایک سوال بتاتا ہوں آپ کو ان سے مکی آتھا سے اس نے پوچھا کہ آپ نے محمد عفیس سے بولنگ کیوں نہیں کرائی اس نے کہا میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اگر اس لیفٹ ہینڈے میں جو کہ شیکر دون تھا بلکل تو وہ وکٹیں لے کے دیتا ہے پریس گیل کو پرشاند تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا گلف ہے سٹریٹیجک تھنکنگ میں کہ یہ تو ہمیشہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کپتان اور کوچ بیٹھ کے کہ اوپننگ کون کرے گا کس پلیئر کا کیا رول ہوگا تو یا تو اس نے رول بتایا اور سرفراز نے نہیں ایکسپٹ کیا اس کا رول تو میرا خالی یہاں ہم پھر یہ بھی سمجھیں گے کہ سرفراز ہوں گے ایک ینگ ابھی اس وقت کپٹن ہے تو ان کو یہ چیزیں اور یہ باریکیاں سمجھنے میں بھی ٹائم لے گئے یا پھر یہ کوئی آپسی رنجشی بھی ہو سکتی یہ اللہ بہتر جانتا ہے میں کسی پر ایک کوئی الزام رکانے والی نہیں ہوتی لیکن لیتنگ جنب ایک چھوڑت سب ریک بریک بعد واپس آتے اور میچ بھی اب سٹارٹ ہوئے جاتا ہے تو میچ کی طرف بھی آئیں گے اور مفتی صاحب کیاں موجود ہیں ان سے وہی سوال میں دوبارہ کروں گی خوف خدا ہمارے اندر سے کیوں ختم ہو گیا ہے لیتنگ بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں رمضان ہمارا ایمان موسیقی آو مشکل کشا تشان سنو آو مشکل کشا تشان سنو علی ہے بول دکر یار سنو اے در مولا موسیقی آو مشکل کشا تشان سنو آو علی ہے بول دکر یار سنو آو 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 خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے خدا کے گھر میں جہادت ہے خدا کے گھر میں شہادت ہے علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے میری ملت کے نوجوان سنو موسیقی 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 رمضان ہمارا ایمان